اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کے شیڈ کے ہونے کے ساتھ ساتھ نرسری روم ہونا کتنا ضروری ہے اس کے کتنے فائدے ہیں اور وہ کون کون سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا اگر آپ خیال رکھیں تو آپ بہت سے نقصان سے بچ سکتے ہیں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پیسے لگا کے زیادہ سے زیادہ آرننگ کر سکے لیکن میں ایزا بزنس مین آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا جتنا پیسہ لگائیں گے آپ کو ریٹرن میں بھی اتنا ہی سولیڈ پروفٹ آئے گا اس میں آپ نے پیسہ لگانا کہاں پہ ہے کن چیزوں پہ بجت کرنی ہے کن چیزوں پہ نہیں کرنی میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گا تو میرا جو مین پرپس ہے اس ویڈیو بنانے کا وہ ایز یوزیل وہی ہے کہ میں اپنے ویورز کو فائدہ دے سکوں مجھے تقریبا پچھلے چار سال سے میں نے یہ نرسری روم بنایا ہوئے جس میں تمام بچے جو ہے وہ میں لے آتا ہوں اور یہ تب تک یہاں پہ رہتے ہیں جب تک یہ سیلف نہیں ہوتے اور جب یہ تقریبا پروپر کور ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک شیڈ میں الگ سے کیجز میں ڈال دیتا ہوں جہاں پہ ان کو فیڈنگ ہوتی ہے تو ایک الگ کمرے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ساف سترے محول میں آپ ایک ایک بچے کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں میرے پاس برڈ کی جتری بھی بریڈ آتی ہے میں ان بچوں کو پروپر سیلف کرتا ہوں اور کلوز بینڈ رنگ پینا کے ان کے ڈی این اے کروا کے پیئر بائی پیئر ان کو سیل کرتا ہوں اس طرح ایزیلی اچھی پرائیسیز پہ سیل بھی ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ ایکسپائر ہونے سے بچ جاتا ہے یہ کیا لوجک ہوئی کہ ایکسپائر ہونے سے بچ جاتا ہے میں ایکشلی جتے بھی بچے سیل کرتا ہوں ان کو پروپر سیلف کر کے پھر سیل کرتا ہوں یہ پروپر سیلف کیا ہوتا ہے یہ مجھے موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ پروپر سیلف بچہ کیا ہے مطلب سیلف مطلب سیلف یا پروپر سیلف کیا ہے تو یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے فور ایکزیمپل ایک بچہ ہے آج اس نے ہینڈ فیڈ لینا چھوڑ دی ہے تو میں اس کو دس دن واش کرتا ہوں دس دن تک وہ فیڈ نہیں لیتا دس دن کے بعد اس کو میں کسی بندے کو سیل کر دیتا ہوں جب وہ بندہ لے کے جائے گا اپنے گھر تو 70 سے 80% مجھے امید ہے کہ وہ بچہ جا کے خود سے کھانا نہیں کھائے گا اس کی وجہ یہ کہ اس کی جگہ چینج ہو گئی تو اس کو اب ہینڈ فیڈ کی ضرورت ہے دو تین دن اس کو سیٹ ہونے میں لگیں گے جس دوران بچہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ بندہ جو بائے کر کے لے کے گیا ہے وہ سمجھے گا یا تو جس سے اس نے بائے کی ہیں اس پہ شک کرے گا اس نے مجھے بیمار بچہ دے دی ہے یا وہ کہے گا کہ یہ جو بچہ اس کو کوئی بیماری لگ گئی ہے میرے پاس آکے تو وہ بچہ 70% جو ہے نا اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسز ہوں گے یا کچھ بچے ہیں وہ سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب بھی کہیں سے بھی بچے لیں ان کو کہیں کہ ہمیں پرابر سیلف بچے دیں اب پرابر سیلف بچے کیسے ہوتے ہیں فور ایکزمپل اگر آج بچے نے فیڈ چھوڑی ہے آپ اس کو ایک مہینہ واش کریں ایک مہینے کے بعد اس بچے کو موف کریں تاکہ اس میں جو اتنی انرجی ہو کہ وہ ایک آتھ دن اگر بھوکا بھی رہے تو وہ اس کو بیر کر سکے فوراں اگر بچے نے فیڈ چھوڑی ہے جو ایک دو ہفتے اگر گزرے ہیں تو پھر آپ بچہ سیل نہ کریں یہ سپیشلی میری ریکویسٹ ہے جو بیچنے والے حضرات ہیں کیونکہ نیو فینسیرز کو پتا ہی نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا بھی میرا پرپس نیو فینسیر کے لیے بھی ہے کہ آپ جب بھی برڈ کئی سے بچوں کا بائے کریں تو آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو فیڈ چھوڑے ہوئے کتنا ٹائم ہو گئے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کی چیست ضرور چیک کریں کہ بچہ جو ہے وہ پروپر اس کے جو چیست ہے وہ پروپر بھر گئی ہوئی ہے وہ بچہ ہیلدی ہے کیونکہ میں نے جب سٹارٹنگ میں برڈ بائے کی ہیں میں نے کافی برڈ سیلف بھی بائے کی ہیں لیکن میں جب گھر لے کے آئے ہوں وہ فیڈ مانگتے تھے تو میں تو الحمدللہ فیڈ کروانے کا ہر چیز کا مجھے پتا ہے تو میں ان کو فیڈ دیتا رہا ہوں اور میرے پاس آگے تقریباً ایک مہینہ فیڈ لیتے رہے ہیں تو اپنے کچھ پیسے بچانے کے لیے اچھی جگہ سے برڈ بائے کریں اور کوشش کریں کہ برڈ پروپر سیلف بائے کریں اور اگر برڈ ایک جگہ سے فیڈ لے رہا ہے اور وہ فیڈ والا بچہ میرے ہی ساپ سے اگر دوسری جگہ چلا گیا ہے تو وہ بھی 50% بچے مر جاتے ہیں تو کوشش کریں فیڈنگ والا بچہ جو ہے نا جو نیئر ٹو سیلف ہو وہ کوشش کریں اس کو سیلف وہیں پہ کروائیں جس جگہ پہ وہ آلیڈی تھا میں نے نرسلی رون کو بڑا اٹریکٹیب بنایا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یقین کریں دل کرتا ہے کہ یہاں پہ کام ہی کیے جائے تو میں اپنی لیبر کے ساتھ ملکے یہاں پہ خوب کام کرتا ہوں ایک ایک بچہ وہ بھی واش ہو جاتا ہے اور لیبر ہے وہ بھی سارا دن اندر ہی گھسی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹریکشن ان کو لگتی ہے ہر چیز ہے وہ ساف ستری نیٹ کلین ہے وہ کمرا ایسی ہے جیسے ایک لیونگ روم ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو جو بڑا ساف سترہ ایک اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے اچھا نرسری روم میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہینڈ فیڈنگ سرنج ہے وہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کون یوز کرتا ہے تو میرے حال پاکستان میں دو سے تین پرسنٹ ہے لوگ جو پروپر ہینڈ فیڈنگ سرنج یوز کرتے ہیں نہیں تو کوئی وہ لوہے کی نیڈل یوز کرتا ہے یا کوئی وہ یورن بیک کا پائپ کسی نے نکالا ہوا ہے کوئی ڈریپ سیٹ کا کسی نے پائپ نکالا ہوا ہے تو سارے سارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے سارے مطلب ایک الگ الگ جو ہے نا ان کی تاریفیں کر رہے ہیں جو ایک بڑپر چیز جس چیز کے لیے بنی ہوئی ہے آپ وہ کیوں یوز نہیں کرتے اب برڈ کو آسانی تو پیدا اس کے لیے کریں فور اگزمپل یہ سٹاکس کی جو میں نیڈلز یوز کرتا ہوں یہ تین سائز میں یوز کرتا ہوں ایک پانچ ایمل ایک بیس ایمل اور ایک جو ہے یہ پچاس ایمل یہ پائپ میں نے اریجنل سرنجوں سے اتار کے یہ بڑی اچھی کچھ سرنجے ہیں بیک والی جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ ان پر میں نے لگائے ہوئے ہیں ان کے جو پائپ ہیں وہ ایکسٹرا سوف سیلیکون کے بنے ہوئے ہیں اور یہ یقین کریں کہ یہ بالکل بھی برڈ کی جو گلا ہوتا ہے اس میں بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں چھپتے اور یہ اترے سوفٹ ہیں کہ یہ تھوڑا سا بھی ویٹ ہو گیلا ہو تو یہ تھوڑا سا اس کے موں کے ساتھ لگائیں تو یہ بالکل اس کی کراپ میں چلا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان پر آپ پیسے نہ بچائیں آپ کا کم از کم برڈ بھی ہے اس کی پرائس پانچ ازار سے تو اباو ہی ہوتی ہے تو اس کی پرائس میرا لئے دو ازار پچی سو کے لگ بگ ہے تو یہ آپ ضرور یوز کریں میرے پاس کچھ لوکل بروڈرز ہیں اور ان کو میں نے جو امپورٹڈ بروڈرز ہیں انہی کے پیرامیٹرز کے کارڈنگ سیٹ کیا ہوا ہے فور ایکزمپل جیسے کہ امپورٹڈ بروڈرز ہیں ان میں جو فیلٹرز لگے ہوتے ہیں اور جو لوکل بروڈرز ہیں ان میں بھی میرے فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں ان فیلٹرز کو لگانے کا فائدہ کیا ہے جب برڈ پن فیدرز بھی ہوتا ہے تو ان کے بہت سا جو جو ڈسٹ ہے وہ اڑتی ہے جو کہ الرجی کا بھی باعث بنتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے برڈز ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹ آب ہوتے ہیں اور دوسرا جو انوائرمنٹ ہو آپ کا بہت زیادہ اس پر ڈسٹ ہو جاتی ہے تو یہ فیلٹر لگانے کا فائدہ مجھے یہ ہوئے کہ یہ ڈیلی فیلٹر واش ہو جاتے ہیں جتی بھی ڈسٹ ہے وہ اس کے اندر پھز جاتی ہے جو کہ یہ ڈیلی واش ہو جاتے ہیں جس سے نرسری روم بھی صاف رہتے ہیں اور جو بروڈرز ہیں وہ بھی بلکل کلین رہتے ہیں اس سے جو جمز ہیں وہ بھی نہیں پھیلتے اور نرسری روم ہے اس کے اندر بھی میں نے اسی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایر پیوری فائر لگائے ہوئے ہیں یہ ایر پیوری فائر کس طرح کام کرتے ہیں یہ میں نے اس ویڈیو میں دکھایا ہوئے ہیں یہ ایر پیوری فائر جیسے آپ ایر کنڈیشن ہیں اس کے فیلٹر میں ڈسٹ اکٹھی ہوتی ہے ویسے ہی اس میں کوئی کمپریسر یا وہ اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں جسٹ فین ہی ہوتا ہے جو فیلٹر سے ڈسٹ کو سک کرتا ہے اور دوسری طرف سے ہوا کو خارج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جتی بھی ڈسٹ ہے وہ اس فیلٹر کے اندر پھس جاتی ہے اور یہ فیلٹر ہے یہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ واش ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ سنسٹیف لوگ جو برڈ سے اللرجی ہونے سے ڈرتے ہیں وہ اپنے نرسری روم میں ائر پیوری فائر ضرور لگائیں تاکہ ان کا انوائرمنٹ بھی صاف رہے اور وہ اس بیماری سے بچ سکیں پہلے تین بروڈرز ہیں ان میں زیادہ ترس چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں میں سپیشلی جو مکاؤ اور ککٹو ان کے بچوں کی جو چونچ ہے اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور جب وہ مو کھولتے ہیں تو ان کے مو میں بورا چلا جاتا ہے جو کہ کراپ میں جا کے کراپ کو روک دیتا ہے تو اس کی وجہ سے میرے کچھ بچے ایکسپائر ہوئے ہیں تو میں تب سے ان کے نیچے جو بیڈنگ پیلٹس یوز کرتا ہوں جیسے کہ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے بورا نہیں ہیں ان کے نیچے پیلٹس ہیں تو آپ اس نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے جو بچے ہیں سپیشلی مکاؤ اور ککٹو ان کے نیچے پیلٹس یوز کریں اس کے بعد یہ جو چھوٹے برڈز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً چار پانچ دن کا بچہ ہے اور ان کے نیچے میں نے پیلٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے جو پاؤں ہیں وہ پک جاتے ہیں ان پک جانے کی وجہ کیا ہے ان کے پاؤں ہیں وہ موٹے موٹے سو جاتے ہیں یہ درائی نیس کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جو پیلٹس ہیں یہ تھوڑے درائی ہوتے ہیں اب آپ بچے کو بورے پہ بھی رکھیں تو ان کے پاؤں بہت زیادہ درائی ہو جاتے ہیں ان پہ دانے بن جاتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے کیا ہے تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے آپ نے بچوں کے پاؤں کو ڈرائی نہیں ہونے دینا آپ نے یہ جو ویزلین میں دکھا رہا ہوں اس میں آپ نے ہفتہ بار ہر بچے کے پاؤں پہ ویزلین لگانی ہے اور اس کو ہفتے بعد پروپر صاف کر کے اس کو دوبارہ سے پھر اپلائے کر دینا اگر آپ یہ ویزلین لگا لیں گے تو آپ کے اس بچے کے پاؤں بہت ہیلڈی ہوں گے اور بچہ جو یہ کھاکٹو کا میں دکھا رہا ہوں جب تک اس تیج پہ نہیں آتا تب تک آپ نے ہر ہفتے اس کو ویزلین لگانی ہے اس تیج پہ آکے بچے کے جو پاؤں ہیں وہ تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے موسیلی یہ کنورز میں زیادہ ایشیو آتا ہے پاؤں بہت زیادہ سو جاتے ہیں سویل ہو جاتے ہیں اس کو کسی بیماری کا نام دیتا ہے یہ کسی بھی بیماری سے نہیں ہوتا یہ صرف ڈرائنیس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پاؤں کے جو جوائنٹس ہیں وہ اتنے اتنے اس پر چھالے بن جاتے ہیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ نے ڈرائنیس نہیں ہونی اور ڈرائنیس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ویزلین آپ کو دکھائی ہے یہ بیسٹ ہے اور ہر ہفتے آپ نے پروپر بچوں کے پاؤں کو صاف کرنا ہے تو یہ آپ کو ایشیو نہیں آئے گا اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو پلاسٹک کے کنٹینرز بتایا تھا یہ بہت اچھے کنٹینرز ہیں ان کو صاف کرنا واش کرنا بہت ایزی ہے لیکن ان کا ایک چھوٹا سا نقصان ہے جب بھی آپ ان کو یوز کریں ان کے جو ڈھکن ہیں ان میں سراخ ضرور کر لیں میرے پاس ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے پاس یہ آٹھ دس بچے تھے اور اس کا ڈھکن بند ہو گیا اور بچوں کو فیڈ کروائی تھی اندر اتنی زیادہ ہیٹ ہو گئی کہ بچے سارے اکسپائر ہو گئے تو اس سیز کا آپ خاص خیال رکھیں ان کے جو ڈھکن ہے کیونکہ جب بند ہو جاتا ہے تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اس سیز کا آپ ضرور خیال رکھیں اس کو جیسے ہی آپ خریدیں تو اس میں سراخ چھوٹے چھوٹے ضرور کر لیں تاکہ آپ اس نقصان سے بچ سکے کہ با جی یہ ایک نورمل سا مارکٹ میں ایک سپنچ ملتا ہے سفائی کرنے کے لئے یہ یقین کریں اتنی زبردست سیز ہے اگر آپ جتنے مرضی کپڑے ساف کرنے کے لئے رکھ لیں لیکن وہ کام نہیں کریں گے جو یہ سکوچ برائٹ کا ایک سپنچ ہے یہ جو کام کرتا ہے یہ آپ کو کسی بھی دپارٹمنٹل سٹور سے مل جاتا ہے آپ اس کے ایک دو پیکٹ نرسری اپنے روم میں ضرور رکھیں اور یہ واشیبل ہوتا ہے اس کو جس اپنے جان پر فیڈنگ بنائیں کیونکہ جب آپ فیڈ وغیرہ بناتے ہیں تو تھوڑی گندگی پھیلتی ہے اور پانی وغیرہ بھی گرتا ہے تو یہ بیسٹ ہیں اور یہ ایزیلی واش ہو جاتے ہیں آپ اس کو کسی بھی لیکوڈ سوپ یا سرپ سے واش کر لیں اور اس میں سے جرمز وغیرہ بڑے ایزیلی جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں ڈیلی نرسری روم کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے میں ورکون ایس یوز کرتا ہوں اس کے بہت اچھے ریزرٹ ہے یہ بیکٹیریا گروت کو روکتا ہے اور جرمز ہے ان کو بڑھنے نہیں دیتا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی جو جب فرش صاف ہوتا ہے تو اس میں اس کی ایک required جو quantity ہے وہ add کر دی جاتی ہے یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی veterinary store سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو mat دکھایا تھا اس پہ بھی اس کا spray کر کے machineوں کو اور tables وغیرہ کو اچھی طرح سے اسی سے صاف کر لیا جاتا ہے اس سے bird ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ کے جو environment ہے وہ بھی jump free ہو جاتا ہے اب بات آتی ہے جی main topic hand feeding hand feeding کیسے بنانی ہے میں نے اپنی پیلی ویڈیو میں بھی ڈالا ہوا ہے لیکن میں آپ کو دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے بچے ہیں جن کی crop burn ہو جاتی ہے گرم فیڈ کی وجہ سے یہ جو طریقہ بنانے کا بہت سے فیڈ زیادہ جو ہے وہ گرم بھی نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ فیڈ پراپر بھی بنتی ہے اور فیڈ کے اندر جو نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ burn نہیں ہوتے اس میں فیڈ میں کبھی بھی boiling water نہیں ڈالتے یہ جو پانی ڈال رہا ہوں یہ mineral water ہے اور ہمیشہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ mineral water use کریں mineral water سے فیڈ جو ہے وہ تیزی سے ڈائجسٹ ہوتی ہے بچہ جتنا تیزی سے فیڈ کو ڈائجسٹ کرے گا اس کی ہیلتھ اتنی اچھی ہوگی تو بہتر ہے آپ mineral water use کریں mineral water میں فیڈ بنائیں تو جیسا کہ یہ فیڈ میں پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ جو پانی ڈالیا ہے یہ بالکل room temperature پانی ڈالیا ہے یہ تھنڈایا گرم نہیں تھا تو اتنی دیر میں آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں دکھاتا ہوں یہ میرا تھوڑا سا artificial incubation کا سسٹم ہے انشاءاللہ میرا two years کا experience ہو گیا میں نے اس میں بڑے اچھے results لئے ہیں تو یہ میرا second year تھا انشاءاللہ ابھی جو coming season start ہوگا اس میں میں اس کی detail video بناوں گا اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں اپنے ویور سے ضرور شیئر کروں گا اب بھی میں نے ویڈیو اس لئے نہیں بنائی بہت سی چیزیں ہیں جو میں ابھی اس میں اس میں مجھے grip حاصل نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے ویورز کا نقصان ہو تو اس وجہ سے تب تک میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اس پہ تو انشاءاللہ میں اس پہ جلدی ویڈیو بناوں گا اور آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا artificial incubation سے میں نے بہت فائدہ لیا ہے اور میری جو production ہے وہ الحمدللہ two times ہو گئی ہے لیں جی یہ feed ہے یہ جیسے کہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب یہ boiling water میں ڈال رہا ہوں باہر کنالی میں تو یہ جو boiling water تھا یہ جو tap water ہوتا ہے یہ وہ تھا تو اب اس کو اچھی طرح سے جو ہلا کے اس کا ہم نے جو اس کا temperature ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوگی کیونکہ اگر direct ہم گرم پانی اس میں ڈالتے تو یہ بہت زیادہ گرم ہو جانی تھی اس طرح feed جو ہے نارمل سی گرم بنتی ہے بہت زیادہ جو گرم ہو جاتی ہے جس سے بچوں کے crop جل جاتی ہے اس طرح کا کام اس سے نہیں ہوتا تو یہ feed جو ہے نا وہ بالکل تیار ہے اس طرح سے آپ feed بنائیں آپ یقین کریں اس طرح آپ جب بھی feed بنائیں گے تو آپ کے بچے ان کی growth بھی بہت تیزی سے ہوگی اور بار بار میں ایک ہی بات کہوں گا کہ mineral water use filter water بھی نہیں recommended کوشش کریں اس کو اچھی طرح blend بھی ضرور کر لیں تو یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سارے جو pots ہیں یہ تیار ہیں اس طرح ہم پہلے جو feed ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد one by one بچوں کو اس recording کروا دیتے ہیں اور یہ new fancier کے لیے ایک بات ہے جی کہ جب کنور کا بچہ لیا ہے سن کنور یا پائنیپل کنور یا کوئی کنور فیملی کا بچہ تو اس کو افریکن گری والی فیڈ تو نہ ہوتی ہے لیکن وہ پچہ جو ہے اس فیڈ کو حضم نہیں کر سکتا تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں آپ فیڈ وہ خرید جو اس بچے کی رکوائرمنٹ کے کارڈنگ ہے اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکس میری اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ ان چیزوں پہ ویڈیو بناؤں کہ جو مجھے آپ میرے ویورز کمنٹ میں لکھتے ہیں سب سے زیادہ میرا حیال ہے کمنٹ جو تھے وہ برڈ کے فوڈ پہ تھے کہ کس برڈ کی کون سی ڈائیٹ ہے تو میں نے بہت کمپریہنسی ویڈیو اس پہ بنائی ہے جو آل موس کمپلیٹ ہے تو میں اس کو بہت جلدی اپلوڈ کروں گا میری ویڈیو کو دیکھنے کا لائک کرنے کا سسکرائب کرنے کا بہت شکریہ آج تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ